بسید رہمانے وقت ہم اتناولین میں ہم امید نزید فارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں آپ کو مسکول ہوں آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے ناولین آج کی میں اپنی ویڈیو میں جو ہے چھو دو میریٹیل ہیں جو میں اپنے نوزین کے لیے اپنے عوام کے لیے پاکستانی قوم کے لیے جو مجتوں مجھے دینا چاہیے اور ایک طرح یہ میرا فرق بھی بنتا ہے اور میرے خیال میں ہر شہری کا ہر پاکستان کا یہ فرق بنتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو خود بھی بلکے اس پر عمل کریں اور پھر ساتھیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کریں ان کو رغمان کریں تو ناظرین پہلا جو ہے وہ ہے کل ایک حضفہ پیش ہے تحفید منکرہ میں آہ بکھر کی تحفید ہے وہاں پہ دریہ خان سے ایک بھرات جا رہی تھی جو کہ انہوں میں بھرات میں شامل کاریں جو ہے وہ ٹکر آ گئی ہیں اور اسے ایک شک جانبار کو اور تقریباً جو ہے وہ نو سے نو افراد غلط سے غیر افراد وخمی ہوئ جن میں سے کئی افراد کی حیل تشفیش ناک ہے تو ناظرین جو ہے یہ اکثر آپ نے دیکھو اگر کے بھراتوں میں جو بھی بھراتیں جا رہی ہوتی ہیں تو ان میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دور کی لگائی ہوتی ہے انہوں نے ایک مقابلہ کا لگا ہوتا ہے گاڑے بسیں وغیرہ جو بھی یہ ڈالے وغیرہ بھی شک جو بھی شامل ہوتے ہیں اور انہوں میں جو بینٹ سوار ہوتے ہیں وہ اپنے جو ٹرائیور ہوتے ہیں گاڑیوں کو کہتے ہیں کہ موگہ کھائیں اور اس گاڑ پیچھے نکلتے ہیں اور اکثر اقوات وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برکل دنگ دیکھ کی خورت میں جا رہے ہوتے ہیں اور ایک پورا سرک سنوں نے بلاکی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے اور بہت پر یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ جب ویڈیو والی جو گاڑیوں کی وہ آگے آگے ہوتی ہے تو باقی جو پیچھے والی گاڑیوں سے وہ پوش کرتی ہیں کہ آگے آگے ہم جائیں اور ہماری بھی ویڈیو بن جائے اور اس خورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ خدا میں خانتہ ایک ج جو ہے وہ غفرت کا مظہر ہوتا ہے اور خانت کے خورت میں جو ہے کہ ایک حادثہ ہوتا ہے جیسا کہ کل ہوا اور ایک شگرام واقع ہو گیا یعنی کہ جو ایک شادی کا لمحہ تھا جو خوشی کا موقع تھا وہ ایک جو ہے دردناک خورت اختیار کر گیا علمناک خورت اختیار کر گیا اور وہ غیر صفح ماتم سے بچ گئی جو کہ وہ برات والا گھر بھی نہ بھی ہو لیکن برات میں شامل جو بھی تھا وہ جو زخمی ہوئے وہ صفح کے صفح ماتم سے تو یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے یہ یقین ہم یہ غزلت ہوتی ہے شادی میں شامل جو نجوان ہوتے ہیں ان کی بھی جو افراد ہوتے ہیں پیسے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ بچے جو بھرگ ہوتے ہیں گاریوں میں سوار وہ بھی بچوں کے ساتھ نجوانوں کے ساتھ ملکر وہ بھی ایک طرح کی جو ہے وہ حفی مذاقمی ہے اور پھر وہ مقابلے کی خصوص میں وہ بھی بلکل خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو تو میرے خ چاہیے کہ وہ ڈریبل کو اور ان نجوانوں کو جو ہے وہ بلکل اس کا کیا کرتے ہیں ان کو محطات کرے ان کو سمجھائے کہ ایسا نہیں ہونا جائیے اور ان کو لیٹ کرے تو کل جو نقصان ہوا اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالی میں بھی کافی مثالیں موجود ہیں ملک بر میں ایسی مثالیں آتی ہیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ بھراد میں شامل کبھی خدا نخواہ صاحب حافظ ہوتی ہے وہ دور نگاتی کسی جائر میں جا گیتی ہے اور پھر کافی ساری چھاری نقصان ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہ اور کافی دفعہ ہم نے خبرات میں خبروں میں سنا ہے کہ دولہ دولہ وغیرہ وہ بھی حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں اور بہت بہت نقصان ہوتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو ہے ایسے موقع پر جو بھرگ ہوتے ہیں ان کو کم کم جو ہے وہ اپنا ایک لیڈ کرتا ہے لیڈر کے طور پر جو ہے وہ ایک رہنمائی کرنی جائیے نوجوانوں کی اور ڈریبل کے لیے خصوصی طور پر میں یہ کہنے چاہوں گا کہ ڈریبل کا غیر ہے ہم کو ایک لیفانس میں لوگ ہوتا ہے لیکن ہم کو جو ڈریوری اگر جو جہاں سے وہ سکھتے ہیں جہاں سے وہ ٹریننگ لیتے ہیں ہم کو یہ بات سکھائی جاتی ہے چی طرح کہ یہ ہوش والا کام ہے جو اس کی وجہ ہے ہوش سے ڈریبل کی جاتی ہے پوریٹس میں تمام جو ہے جو اصول ہیں جو خواہد و ضوابط ہیں جو قانونی طریقہ کار ہے وہ احتیال کیا جاتا ہے ڈریبل کا تو غزانہ خاطر جو ہے یہ فر احتیال سے بچنے کے لیے ڈریبل کو بھی اکل کے ناکل لینے چا وہ ان کو اکساتے ہیں ان کے اکسانے کی وجہ ہے وہ اپنی ڈریوری کا بلکہ اپنی گاریوں کا بھی سیاہ رکھے یہ ان کے لیے تو اس علاوہ جو ہے اس علاوہ میں بکھر کے حوال سے بات کروں گا کہ ایسا بکھر میں کافی ہاتھ تک جو ہے حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری نقصانات ہوتے ہیں ان میں بیادتاں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کے ہیں جاری نقصانات ہوتے ہیں نوجوانوں کے ہاتھ میں آئی کمونسیکل ہیں ب مہنگ آئی ہیں پھر ٹالنگ ہو گئے ہیں لیکن دوسری جانب جو ہے نوجوان وان ٹو فائی اور ڈگر ہیوی بائیک پہ جو ہے سوار ہوتے ہیں اور واندہ دل بگا رہے ہوتے ہیں گاریاں تو اور ہوتا کیا ہے وہ کسی رکھ میں گھاری میں یا گئی بھی جا لگتے ہیں اور جو ہے وہ خود تو جان تو جان سے جان سے جاتے ہی ہیں لیکن جو ہے اپنے والدین کو حضور گوار کو جو بھی والدین بہن بھائیوں کو سب کو صدمہ دے جاتے ہیں تحیات صدمہ دے جاتے ہیں اور والدین کے لیے میر تو کوئی صدمہ نہیں ہوتا تو اس لیے جو ہے یہ میرا اپیل ہے نوجوانوں سے بھی کہ خدا کے لیے جو ہے اگر آپ بائیک صاحب کے آدمی ہے بھی سہی تو اسے ضرورت کے لیے استعمال کریں اور اسے جو ہے بلکل سکون سے چلائیں جو ہے یہ آپ کی جان کی بھی حضورت کے لیے ضروری ہے اور آپ کے والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ان کو کوئی تایر صدمہ نہ پہنچے اور ہمیں والدین سے بھی ایک طرح سے ایک برش ترمہ کے والدین بھی تھوڑا سا یہاں پر سوچیں کہ وہ اگر اپنے بی بیٹے کو بائیس لے کے دے رہتے ہیں اور پھر ان کو پیٹال وغیرہ دیگر بھولیات بھی دیتے ہیں ذہن کی جگن ہے وہ ان کی محبت پہ دیتے ہیں اپنی اولاد کی محبت پہ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں فائرہ کچھ ہی لیکن وہ صوری سی نگرانی رکھتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں یا جو بھی ہیں وہ کس طرح سے بائیس کو چلاتے ہیں یا ان کو استعمال کس طرح سے ان کا پیفو کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ بھی والدین کو بھی سوالیں سوچنا چاہیے اور وہ ان کو بہتر ہیں یہ ان کے لئے بھی بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ رکشہ کے علاوہ رکشوں کے علاوہ سے آدفات بھی بہت بیادہ ہو رہے ہیں تو رکشوں کے حوالے سے جو میں کہنا چاہوں گا وہ بیادہ طرح جو ہیں وہ کم عمر ڈریور ہی جگنے میں آ رہے ہیں بکھر میں تو وہ تو خیر ٹریک پولیس ہی نائلی ہے کیونکہ ان کے علاقے قانون ہے تو وہ قانون کے استعمال کریں ان کو جو ہے وہ بلکل ان کے والدین کو پلتے پکریں کہ آپ لیے بچوں کیوں ان کو سرکوں پر کریں میں جو ہے بڑھنے کے لئے چھوٹی ہے اور یہ باقی میں فرح ہم نہیں جانو بلکہ 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 جانو کا بھی دیا کے سبب جو ہے آدفات کا سبب بن سکتے ہیں اور دیگر جانو کو بھی خطرات لاکھ ہوتے ہیں ان سے تو اس کے علاوہ دوسرا جو میرا میسیج ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اومی کرون نامی ایک جو ایک نئی لہر پیدا ہو رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے کرونا وائلس کی اسے کافی حد تک خطرناک سرار دیا جا رہا ہے اور جو عالمی دار احفید ہے اس نے اسے اومی کرون کا نام دیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرونا کی جو پہلی پہلی لہر آئی تھی جسی ابھی تک ہم نہیں لے اور وہ اس سے بھی بیادہ خطرناک ہے اور خدا نہ خواہدہ پرے ابھی تک پرے خطرناک جسم کے جو ہے بیانات دیا جا رہا ہے اس اومی کرون کے حوالے سے تو میں جہاں پر یہ ایک مختصر سی اپیل کروں گا بلکہ پنور اپیل کروں گا اپنی نابرین سے اپنے پاکستانی جو قوم ہے اپنے جو میرے شہری ہیں ان سے اپیل کروں گا ن جو بھی ہے جو کہ منخی افواہوں کی ضرم آئے ہوئے منخی جو افواہیں پھیلتی ہیں خدا نہ خواہدہ یہ جو پھیلانے والے ہیں یہ اپنے کیوں مقافظ کے لیے یہ افواہیں پھیلاتے ہیں لیکن انہوں افواہوں پر یقین کر کے جو ویکسین جنہوں نے ابھی تک نہیں لگوائی وہ خواہی طور پر ویکسین لگوائے یہ ویکسین ہماری جام کے لیے انٹری ضروری ہے اور کوئی بھی ادارہ ایسا ہے تو کوئی بھی ہوئی جام بھی ہے ادارے آپ کو کوئی ہدایات دیتے ہیں تو وہ غیر ہے ہم کو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دو سال کے لیے یہ یہ اگر ایسا ہوتا خدا نہ خواہدہ تو کوئی بھی آپ کو ایسی اجازت نہ سے تلگوانے کے لیے لیکن اگر آپ پر فقس بھی کی جا رہی ہے یا جو بھی ہے آپ کو کہا جا رہا ہے تو یقین ہے یہ آپ کی جان کے لیے غروری ہے تو جنہوں نے ویسین لگوائی ہوئی ہے وہ کہا جا رہا ہے خدا نہ خواہدہ یہ اتنا خطناک وائرہ آ رہا ہے جو کہ آپ ہیں اللہ کا شکر ہے ہمی لگو یہ پاکستان نے نبوئی اس طرح کے کیس ہے اور ان سی او سینے ابھی تک پہنیوں بھی یاد کا دی ہیں ابھی سے جو ہے امنی اقضامات کی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پاکستان پر افراد نہیں ہوگا اور اگر خدا نہ خواہدہ خدا نہ خواہدہ اگر ہو بھی جاتا ہے کوئی جیس سامنے آنا شروع بھی ہو جاتے ہیں تو انہیں جو ہے ہمیں اپنی اتناتی تدبیر سے جو ہے شکف دین ہوگی اور سب سے پہلے وہ لوگ جو جنہوں نے ابھی تک بھی تمام تر ہدایات اور سختیوں کے باوجود بھی ویکسین نے لگوا یہ بھاگے ہو ہوئے ہیں یا جنہوں نے جیلی فرسکیٹ حاصل کی ہوئے ہیں وہ بھی خدا رہا خدا رہا جا کے ویکسین لگوا ہے خواہدہ طور پر اور اتناتی تدبیر ہمارے لئے سب سے اہم ہوتی ہے اور اگر ہم اتناتی تدبیر پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم نہ خود حفاظت میں رہیں گے بلکہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں موجود خواہدہین کو بھرگوں کو بھی حفاظت میں رکھیں گے تو خدا رہا جو ہے یہ اکل کی ناخل لیں اور خواہدہ طور پر ویکسین لگوائیں اور اگر خدا نہ خواہدہ یہ اوکرون نامی ویروف جو ہے اگر خدا نہ خواہدہ خدا نہ خواہدہ پاکستان پر فرانداز ہوتا ہے تو بجائے جو ہے احتیاطی تدبیر کے علاوہ امریکہ میں کوئی خواہدہ نہیں ہے ابھی تک خیر جو ہے میک بیفیر کی جو آرمی جو ہے مدد تنجیم میں جو ہیں یہ جو میڈیکل ادارے ہیں بڑے وہ جنہوں نے یہ پہلے ویکسین ہی یاد کی وہ سارج میں شروع ہو چکے ہیں لیکن اللہ کے لئے اس کے بھی طور آ جائے امید آ جائ جائے گا لیکن اس وقت کا جو ہے ہمیں ایچائی تدبیر اختیار کرنی ہے ہم صورت میں اور یہ اس پر آپ نے عمل کرنا ہے اور بلکہ جو میری یہ ویڈیو دیکھیں وہ کوشش کریں میں بھی اپنی طور پر کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے اپنی ساتھیں بوکسر کہتا رہتا ہوں کہ بھئی ان سے پوچھتا ہوں بلکہ کہ آپ نے ویکسین جو ہے کروائی ہے ویکسین آپ نے لگوائی ہے تو جنہوں نے لگوائی ہو تو میں ان کوشش کرتا ہوں کہ بھئی آپ جائیں بوائی طور پر اور آپ بھی یہ بروپ کوش کیجئے کہ ایسے براد جو لوگ آپ پر جب خود بھی جو ہے جنہوں نے لگوائی نہیں لگوائی ہو جائیں خود بھی لگوائیں اپنے گھروں کو بھی لگوائیں اپنے گھر کے اندیگ رفعات کو بھی لگوائیں تو یہ بھی انتہائی دوری ہے ہماری یاد کے لیے ہمارے عباو ادعات کے لیے ہمارے بھرگوں کے لیے تو یہ میرے دو میسید تھے تو امید ہے جو ہے آپ میری حصول عبادہ ہی کریں گے اور ایک دوسرے کو اس علم پر عمل درامت کی جو ہے جسی دہان ہی بھی کر آئیں گے اور عمل درامت کے لیے موٹیویئنٹ بھی کریں گے تو آپ سے حفظ غائی کی توقع رکھتا ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ